حضرت امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ لے بہت وڈے ولیے کامل نام سنے آجا امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ کئی واری آپ دا ذکر خیر کیتا گیا نا آپ دا تقویہ ویکھو پریزگاری ویکھو آج کچھ لے کے جانا جائے تو جمعہ تو اہم ہی تو نہیں کچھ گلہ ہوئی یہاں تو شیر پڑے گئے تو ٹھوڑ کے نہیں کوئی مقصد ہے تھے بین دا اے انہیں بندے تسی ٹائم کٹ گئے ہو تو اڑی تس دس منٹ بھی لاؤ تو کنے کے انہیں بان جاندے ہیں تو اڑا تائم میرے زمیں میں کہ تسی جناب ہے نا بندے انہوں بٹھایا ہے تسی انہوں کی دیتا ہے تسی انہوں تا ٹائمز آیا تو نہیں کیتا کوئی مقصد دکھا لیا نا نا دیتی ایک نہیں دیتی تسی آگے انہوں میرے زمیں ہو انہوں تسی نے جواب دینا ہے انہوں میں اللہ نے جواب دینا ہے منہوں اللہ نے پوچھنا ہے میں تھے تیرے سامنے بندے بٹھا دیتے ہیں سنٹو کی کیتا ہے نا نا ایدل توجہ کرے ہو امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ بولو رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑہ رحمتہ کرے ساڑھے امام نے تو امام آزم کیا بات ہے آپ دی کیا شان ہے تقویٰ ویکھو پریزگاری ویکھو تقویٰ اسی سمجھ نہیں آکے اسی روزہ رکھ لیا تھا اسی بڑے تقویٰ لیاں صبح روٹی کھا لیا تھا یا شام نو کھا لیا تھا کیا بندے آمین اندر یا روزہ رکھے آجائے بڑا وڈا میں کم کیتا ہے میں روزہ رکھے آجائے کوئی چیز نہیں کھا دی تقویٰ دا نہ نہیں تقویٰ کس چیز دا نہ یا سنو ایک بندہ آگیا مسئلہ پوچھنے امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگا جناب میری بکری چوری ہو گئی ہے آپ دے ملے دے بندہ سے میری بکری چوری ہو گئی یہ تک کی کرا آپ نے فرمایا چلو دعا کرنے اللہ تعالیٰ تیری بکری مل جائے کی ہو جائے بکری مل جائے اے در سنے ہو او تے بندہ ٹور گیا نا انہیں کال کر کے امام صاحب نے جس بندے نے بکرییاں رکھیا تھا انہوں بلایا اپنے کول مدرسے بلا کے کہن لگے یار تو بکرییاں شکرییاں رکھیا نہیں تو میں انہوں داساں بکری دی عمر کنی ہوں دی بکری دی عمر کنی ہوں دی انہیں دسیاں انہیں کہا جناب اینی عمر بھی ہوں دی اینی عمر بھی ہوں دی مختلف عمر ہوں دی بکری دی تقوی کے امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ دے حضرت امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ لے نے جنی انہیں عمر دسی سی نا انہیں سال آپ نے اپنے بزار بھی چو چھوٹا گوشت نہیں خرید دیا انہوں توں دی گزرگی یہ نا گال گال بری کے گال بری کے سمجھو جننے سال بکری دی عمر ہوں دی انہیں سال حضرت امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ آپ دی صیرت اندر آپ دا واقعہ لکھے ہیں وے آپ نے چھوٹا گوشت دکان تو نہیں خرید دیا پتا جا کیا ہوں کہتے ہوئی بکری نہ ہوئے جڑی چوری ہوئی اسی اے تقویہ اے پریزگاری ہے صرف گلہ نال نہیں بندے اندر اندر کو جونا چاہید ہے پھر بندہ 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 ہے انہیں سال آپ نے چھوٹا گوشت نہیں اپنے بزار سے خرید دیا کہتے ہوئی بکری جڑی چوری دی ہوئی نہ کسائی کارلوے تیتھے کی پتہ لگتا جائے چوری چھاڑی گئے تھے موے نہیں چھاڑ دے موے ڈنگر کھوائی جاندے پیڑا ایساس کوئی نہیں انہیں پتہ ہوں دیکھے کہ رہا ساڑے ہم بچے ہیں کھانا گاکہ نہیں لینا ہے نا دوسرے ہیں کھانا ہے نا جیڑی چیز اسی کسی نو کھواما گئے نا وہ دی اہمیتنی اس ساڑے دیلوے چھوئے گی جیڑی اپنے واسطے کھا ماں گئے اپنے واسطے لیا ماں گئے وہ اسی چنگی لیا ماں گئے ایدر جملے سنیں حضرت امام آزم ابو نیفادہ اے تکواسی آپ نے بکری دا گوشت نہیں کھا دا انہیں سال دوسری آپ دی گال سنا ماں اتواجو کرے آپ دی نا کپڑے دی دکان سی امام آزم ابو نیفا رامت اللہ اے تکواسی دکان سی تاجر سن کوفے دے بہت وڈے تاجر ہوئے نا امام صاحب دکان دے اندر نے ایک تھان سی کپڑے دا آتے جدے اندر اے تکواسی کیسی مسئلہ نے رنگ کھور گیا ہونا ہے یہاں کو پھٹیا ہونا ہے کپڑا اے تسی دکان تو لے کے آونا تو انہوں تو لکھیا ہونا ابھی واپس کوئی نہیں جونا واپس ہے پھٹے ہوئے تو پھٹے ہوئے تو پھٹے ہوئے جی ہو جی اب نکلے ہوئے تو اڈیف سیری پہنے ہونا ساڑی دکان تو نکل گیا ہے انہوں واپس نہیں تسی کر سکتے اے ساڑا حال مسلمان تاجرہ دا تے برکت کی تو انہیں امام صاحب دکان دا نا معاینہ کر دے پر سن تو او تھان بکھے آپ نے دے آپ نے جڑا مزدور رکھے انہوں بلایا دکان دے کہن لگے بھی اے جڑا تھان ہے نا کپڑے دا انہوں وکھرا راکھے تو جدہوں کوئی خریدن آوے نا انہوں پہلا دسنائی کے ایسے تھان بیچے اے کمیئے اے عیبے تیری مرضیت خرید لائے نئی مرضیت نا خرید سمجھا رہی ہے نا جی اے سنے ہو چاند دن گزرے امام صاحب آگے دکان تے انہوں معاینہ کر دے پہنے سویزٹ کر دے پہنے او تھان کو انہوں کپڑے دا بیچے ایتر توجہ کرے ہو کہیں ورحی جڑے اگے مزدور رکھے ہونا وہی ڈنڈی مار جاندے نے وہ انہوں نے کہڑا مالک انہوں پتا ہے یا گاک انہوں پتا ہے وہ وچھ وچھ کا ہارو کہ پیسے پہ کھاندے مالک انہوں بھی پہ کھاندے نے جڑا گاک ہوندہ ہے وہ دی طرفوں بھی پہ کھاندے نے اے توجہ کرے پر ہونا دی بندی کچھ نہیں ہوندہ دا گزارہ نہیں ہوندہ اے توجہ کرے ہو حضرت امام عظم ابو نیفر احمد اللہ لے وہ جو تھانڈ بیکھا کوئی نہ انہوں واز ماری وہ چھوٹے ہیں درہا جی حضور وہ تھانڈ کی تھے یوں نے کہا میں تو بیچڑے ہیں میں تھے انہیں اپنے علوشیاری سمجھی امام صاحب میں انہوں تھاپڑا دے کہ واقعی تو میرا پیڑا مال بھی بیچڑے ہیں بندی آن دے نا بھی پیڑا مال بیکجے لوگ صاحب آج دے دے وہ کڈا شیار بند ہے امام صاحب نے آکھیں بیچڑے ہیں جی وہ گاہ کھایا سی تے میں دے شڑی ہے گاہ کھنے پسند آگے آپ نے فرمایا وہ دا عیب دسیہ سی ہے وہ دا عیب دسیہ سی ہے کپڑے بیچڑے عیب ہے انہیں کیا ذہور انہیں پوچھیا ہی نہیں تیساں دسیہ ہی نہیں ہنہیں پوچھیا نہیں تیساں دسیہ نہیں میں پوچھنگے پیسے لاب گے میں بیچڑے انہیں امام صاحب دے دل وچھ حال چلما چکے آپ نے فرمایا کنیا پیسے ہیں دا بیچڑے انہیں کیا ذہور ہے نیا درما دا آپ نے فرمایا پیسے کتے نہیں ازور ہے نیا فرمایا پیسے ہی درکار بابا جی جنہیں پیسے انہیں کمائے سے ناستان تو امام صاحب نے سارے صدقہ کر چڑے ہیں سارے اللہ دی راوج خرچ کر چڑے فرمایا دو نمبری دا پیسہ اسی کول رکھ سکتے دو نمبری مال اسی کول رکھ سکتے اللہ دی راوج خرچ فرمایا کیامت اللہ دین کتھو دویں گا کیامت اللہ دین دے سکتے ہو اور میں کسے دا کرزہ دینا ہوئے یا تساں کسے دا کرزہ دینا ہوئے تو کیامت اللہ دین دے ہوگے کیامت اللہ دین تو سانو اپنی پیئی ہو نہیں تو کرزہ ہوتے کنے دینا جی ایتھے بندیاں دا کنہ کنہ کرزہ چڑے کس نے فکر ہی کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم اے تسی مین بزارہ جو ٹوڑ جاؤ دو دو چار چار لکھ روپیہ کرزہ ہو کہنے باہ جی تے جے دکاندار ہی مارجے تھے او تھو اینا کرزہ چکے ہیں پچھو اولاد نے کتھو دینے دے ہوگے میں کرزہ چکے ہوئے میری اولاد نو پتہ ہی نہ ہوئے انہیں کتھو دینے یا میرے کارالے نو پتہ ہی نہ ہوئے انہیں کتھو دینے کرزہ ایک ایسی چیز ہے ایوے کو ایمام صاحب دا تقویہ بہت وڈا تقویہ ہے آپ بھی کرزہ اٹھان دے سن لیکن جڑا ٹائم دسنا ایمام صاحب دی خصوصی ہے ایمام آزم ابو نیفن اس ٹائم تک لینے پیسے پچھا شڑن کرزہ پچھا لوکہ نے اکنا زورو منگن بھی نہیں آیا تو اسی آپ ہی دین دے پہ فرمایا وہ تے نہیں آیا تے جی تو میں نے ضرورت سی میں اپنی ضرورت نہیں پوری کیتی سمجھ دے پہ کوئی نہیں جی تو میں نے ضرورت سی میں اوہ دے پووے تا گیا ہوں اسی میرے بانیوں نے میری ضرورت پوری کیتی تے جی انہی میری پوری کیتی تے میں انہوں نے ضلیل پہ کرا میں انہوں نے رسوا پہ کرا اپنے وقت تو دو تین دن پہلا امام صاحب اگلے نو دے دینے اور کرزہ ایک ایسی چیز ہے رب کا باد عزتی قسم ہے میں ممبرتے بیٹھاں پہ میں محمد ہے پہ میں تسید پہ میں کوئی مولوی ہے پہ میں کوئی خطیب ہے پہ میں کوئی ناتخہ ہے پہ میں کوئی وڈے تو وڈا بند ہے کرزہ ایک ایسی چیز ہے اے شہیدنوی معاف نہیں جائے شہادت دا اینہ مرتبہ ہے حضور نے فرمایا جدو پہلا قطرہ خوندہ شہید دا زمین دے دیکھ دے نا اللہ فرمایا دا جا میں تنوی معاف کر سڑے جنتی بشارت ہے حضور نے فرمایا انہوں ہی کرزہ معاف نہیں تجھے ایتھے ناس ہی دیاں گے تجھے قیامت آلہ دن کی کرانگے آج در توجہ کرو قیامت آلہ دن نیکییاں دینیاں پہنگی ہیں تجھے نیکییاں ساڑھے کوئی کوئی نہیں تجھے نیکییاں نہ ہو یہاں تسی پوچھوں کے گھرسہ فیر کی ہوئے گا پھر اس بندے دے گناہ تو آڑے پلڑے چپائے جانگے جدہ تسی کرزہ دینے وہ معاف نہیں جی ہے اور پھر میں تو انہوں ایک حدیث سناوں بڑی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کوشش کر دیا کہ میں کرزہ گلے نو دیاں اللہ سباب بھی پیدا کر چھڑ دا جائے اے کسے پلے کہ تسی ازماگ ویخ لو تسی کسے نہ کارا کیتا ہے دو مینے دا چو مینے دا تسی اللہ کے دعا کرو مولا اے مینے دا میں پیسے ہوں دینے نے نیت کر لو کوشش کر لو اللہ گہ بھی تو اڑی مدد کرے گا کی کرے گا اللہ گہ بھی مدد کرے گا امام آزم ابو نی فرامت اللہ لہذا بارے ہوندہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کرزہ دینا سی تو پیمٹ نہ ہوئی پیسے نہ ہوئے آؤ مسجد ٹور گئے دو نفل پڑے دو نفل پڑ کے دعا کی تھی مولا اگے میں قدیعہ جنے کی تھا تہہون بھی میرا اعتماد نہ توڑی اے ویکھو اللہ والے ہیں دی باتا ہے میرا اعتماد نہ توڑی اے جہے نماز پڑ کے کار گئے نہیں تے بندہ ایک آگیا دروازے تے سر کی ویلہ ہے اے در توجہ فرمائے ہو دروازہ کھڑ گا ہے کون اے جناب توڑے پیسے لے کے آئے ہیں فرمایا تو صبح دینے تے چڑھ لینے سی انہاں کہا نہیں میں انہوں سکون ہی نہیں سی آ رہا اے اللہ دی طرف مدد ہوں دیجے غیب بھی مدد نیت ہوئے تے جہے نیت نہیں تے کول بھی ہوں تے بندے تے دیل نہیں کرتا کرتا جا نیت کرو اپنی تے اس واسطے ضروری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بندے تے جنازہ نہیں سن پڑا دے جیتے تے کرز اندا سے چھوٹی گال ہے حضور پہلا پوچھے دے سنے تے بندے تے کرزتے نہیں جی حضور ہے اے فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھانا ایک صحابی نے اتھے کلو کے عرض کی تے حضور ہے تے جنازہ پڑھاؤ کرزا ہے تے میں ادا کرنگا آپ نے پھر جنازہ پڑھایا اے چھوٹی چیز نہیں جہنو عام نا چمجو اے بہت وڈا گناہ جے اے معاف نہیں ہونا اس واسطے اللہ پاک دے باگ بارگا دے اندر دعا گووا اللہ سنسارہ انہیں نباتان دے عمل دی توفیق اطاف فرما عمل دی توفیق اطاف فرما